موسیقی اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے نوازشید صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بننے والی سیچویشن کو بھی اولیپ کر دیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ایک فیصلے نے ہم خیالوں کو جس کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے وہ ناکابلہ شکست پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا اور وہ پہاڑ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کمال مہارت کے ساتھ سٹوک کھیل دیا گیا ہے قاضی صاحب کی طرف سے کیسے یقینی طور پر آپ جانا چاہیں گے اب یہ بھی جانا چاہیں گے کہ قاضی صاحب کے اس فیصلے کے مزمرات کیا ہوں گے اور آپ یہ بھی جانا چاہیں گے کہ یہ جو ہم خیال تھے جو ماضی میں ہر ایک امتحان پر ایک ساتھ پودا توڑتے تھے اب ان کی کیا سیچویشن ڈیویلپ ہوگ اور یہ جو چوبیس اکتوبر تیس اکتوبر کو کوٹ نمبر ون اور کوٹ نمبر تھری میں کونسا ایسا گھمسان کا رن ہوگا جو اس بریق واردات کو مکمل طور پر ایکسپوز کر کے رکھ دے گا امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے اور خاص طور پر موجودہ سنیریوں میں جسٹس قاضی فائز حیصہ صاحب نے کل اس بات کا اشارہ دیا تھا ایک کیس کی سماعت کے دوران کہ اگلے ہفتے سے کچھ اہم نویت کے کیس سپریم کورٹ و پاکستان کے سامنے لگ رہے ہیں لہٰذا ا اگلے ہفتے میں دو ایسے مقدمات ہوں گے جن کی وجہ سے معمول کے دیگر مقدمات متاثر ہو سکتے ہیں لہٰذا اگلے ہفتے کے لیے جو ورک لوڈ ہے وہ دو بنچز سے ہٹا کر باقی بنچز کی طرف شفٹ کرنے کا ارادہ بنایا گیا تھا دو مقدمات ہیں ایسے جن کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی تھی ایک ہے نوے دن میں انتخابات کرانے کا اور دوسرا ہے جناب فوجی عدالتوں کے حوالے سے اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے مقدمہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے اور آپ ستم زریفی دیکھیں کہ اس میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم خیالوں نے یہ کیسی واردات کر دی قاضی صاحب نے یقینی طور پر آپ جو ہے لطف اٹھائیں گے اس سیچویشن کا قاضی صاحب کی طرف سے راستر جاری کر دیا گیا ہے اور انہوں نے تئیس اکتوبر کو صبح گیارہ بجے کے لیے کیس کو فکس کر دیا ہے پانچ رکنی بینچ کے سامنے اور اس پانچ رکنی بینچ کو ہیڈ کریں گے جناب جسٹس اجازل احسن صاحب اور معاملہ ہوگا فوجی عدالتوں کا اس بینچ میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے جسٹس مونیب اختر صاحب جسٹس یایہ افریدی صاحب جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ یہ پانچ لوگ مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ فوجی عدالتوں کا مستقبل کیا ہوگا اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں پڑے اس کی اوپر چونکہ سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے کہ جناب یہ نو رکنی بینچ تھا اور یہ پانچ رکنی بینچ پہ آ گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ماملہ نو رکنی بینچ سن رہا ہو یا چھے رکنی بینچ سن رہا ہو وہ اب پانچ کے سامنے کیسے جائے گا کیونکہ یہی پر آ کر وہ باریک واردات کا سارے کا سارا اثر سامنے آئے گا ابتدائی طور پر جب فوجی عدالتوں کا ماملہ سامنے آیا تھا تو اس وقت نو رکنی بینچ بنا تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب جسٹس اجازل امرتاب اندیال صاحب اور انہوں نے اس بین بینچ میں نو رکنی بینچ میں پہلی مرتبہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس سردار تارک مسود صاحب کو بھی شامل کیا تھا اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی شامل تھے اور باقی پانچ جیجز تھے وہ یہی تھے جن کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار تارک مسود صاحب نے یہ پلی لیتے ہوئے کہ اب تک چونکہ سپریم گورٹ پریکٹس انڈ پرسیجرز ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہو سک تھا لہٰذا وہ ایک پرنسپل پوزیشن پر ہیں کہ جب تک پارلیمنٹ کے بنائے گئے اس قانون کو منظور یا مسترد نہیں کیا جائے گا وہ اس وقت تک کسی مقدمے کی اور خاص طور پر ون ایٹی فور تھری کے مقدمات کی سماعت نہیں کریں گے اور یہ ان کا چونکہ پرنسپل سٹینڈ تھا لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بڑی معذرت کرتے ہیں کہ ہم اس کیس میں نہیں بیٹھ سکتے اور اس کے بعد یہ دونوں جائسہ بان جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے اور اس کے بعد سادھ رکنی بینچ نے اس مقد مقدمے کی سماعت کی تھی ایک دو دن تو یہ سادھ رکنی بینچ نے ہی اس مقدمے کی سماعت کی اور اس کے بعد اگلے روز اٹرنی جناب منصور عثمان عوان صاحب کے اعتراض کے بعد کہ جناب اس مقدمے میں ایک جو ایک درخواست گزار ہے وہ ایک اسی بینچ کے ایک رکن کا قریبی عزیز ہے لہذا اصولاً ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس پر جناب منصور علی شاہ صاحب علیدہ ہو گئے بینچ سے کیونکہ ان کی رشتہ داری ہے درخواست گزار جسٹس ریٹائر جوادس خاجہ کے ساتھ لہذا یہ بینچ پھر ٹوٹ گیا اور اس کے بعد یہ بینچ جو ہے وہ چھے ججز پر محدود ہو گیا اور اگست میں اس کی آخری سماعت ہوتی ہے اسی دوران جو عمردہ بندیال صاحب ہیں ان کی مدت ملازمت پوری ہوتی ہے اور وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اب یہاں تک آ کر یہ سیچویشن ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پرسیجرز ایکٹ نافذ ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ مفترد ہو جاتی ہیں اب سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پرس ایکٹ کے تحت یہ جو ون ایٹی فور تھری کے مقدمات ہیں اس کی سماعت کے لیے جو بینچ بنایا جائے گا وہ تین سے پانچ رکنی ہوگا یعنی کم از کم تین رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا ون ایٹی فور تھری کے یا پانچ رکنی ہوگا کیونکہ اب اس کیس میں جو اپیل کا حق ہے وہ بھی اویلیبل ہوگا اور وہ اپیل سنے گا وہ والا بینچ جو اس ان موجودہ بینچ میں شامل ججز اس میں شامل نہیں ہوں گا اور یہی پر وہ سارے کی ساری گیم آ جاتی ہے اب اگر یہ جو پانچ رکنی بینچ ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ مقدمے کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں یعنی فوجی عدالتوں کو یا فوجی عدالتوں میں چلنے والی کاروائی کو اور خاصوں پر نو مئی کے حوالے سے جو مقدمات چل رہے ہیں ان کو آئین سے متصادم قرار دے دیتا ہے تو پھر جو اگلا بینچ بنے گا وہ سات رکنی بینچ ہوگا اور اس میں یہ پانچ جج صاحبان شامل نہیں ہوں گے یعنی اگلا جو بینچ بنے گا اس کی اپیل کی صورت میں اجازالحسن صاحب منیب اختر صاحب مزارلی اکبر نکوی صاحب جائی افریدی صاحب اور آئیشہ ملک صاحبہ اس میں شامل نہیں ہوں گی اور سپریم کورٹ کے باقی سات ججز اس میں شامل ہوں گے وہ کون کون ہو سکتے ہیں وہ جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب ہو سکتے ہیں وہ جسٹس سردار تاریخ مسود ہو سکتے ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو سکتے ہیں وہ جمال خان مندوخیل ہو سکتے ہیں وہ محمد علی مذر ہو سکتے ہیں وہ ازر رزوی ہو سکتے ہیں اور باقی جو اصحاب رہ جاتے ہیں وہ آئیشہ وہ جو ہے محترمہ رفت صاحبہ وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں باقی سات ججز جو ہیں وہ اس کی سماعت کر سکتے ہیں دوسرے جانب اسی باریک واردات کے تحت ایک جانب تو اس میں اپیل کا حق ملنے کے بعد یہ سارے کا سارے ہم خیال اگلے بینچ سے باہر نگل جائیں گے اپیل فوری طور پر فائل کر دی جائے گی اور اس اپیل کے نتیجے میں پہلا فیصلہ ہے جو اس پانچ رکنی بینچ کا ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا اس کے اندر تو کوئی راکٹس ہیں نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے جبکہ یہ پانچ رکنی بینچ جس کا میں نے کہا تھا نا اسٹیبلشمنٹ کے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے اب یہ پانچ رکنی بینچ حقیقی معنی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ کر پاکستان طریقہ انصاف کا مقدمہ لڑے گا اور یہ بھی سیچویشن بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوگی کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ کر پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو آئین ہے اس کو ٹویسٹ کرتے رہے ہیں اس کے یہ اسٹیبلش ہو جائے گی یہ بات اس میں کسی کو کوئی ابحام نہیں رہ جائے گا اس کا جو پہلا ایک مثال ہے کہ گزشتہ سات سال سے اجازل احسن صاحب سپریم کٹ آف پاکستان کے جاج ہیں انہوں نے کم از کم چار یا پانچ چیف جسٹسز بھگتا لیے ہیں اور اپنے اس پورے ٹینیور میں جسٹس اجازل احسن صاحب نے کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں دیا جو سٹنگ چیف جسٹس کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہو یا نہیں سات سال میں کوئی بھی ایک اختلافی نوٹ نہیں ہے جسٹس اجازل احسن صاحب کا پہلی مرتبہ پہلا اختلافی نوٹ دیا ہے اجازل احسن صاحب نے سپریم کٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ میں چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب کے خلاف اب یہ آپ کے سامنے آگیا کہ یہ کون سی نئی کاروائی ہے جو اب چلنے جاری ہے اسی کانٹیکسٹ کے اندر کوٹ روم نمبر ون میں اسی تاریخ کو یعنی تئیس اکتوبر کو یہی ٹائم پہ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے ایک دوسرا مقدمہ لگے گا اس کے لیے بھی تین رکنی بینچ تشکیل پا گیا ہے اور اس میں جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب شامل ہوں گے جسٹس اتر من اللہ صاحب شامل ہوں گے اور جسٹس امین الدین خان صاحب اس بینچ میں شامل ہوں گے اور یہ بینچ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ جناب عابد زبیری صاحب کی طرف سے فائل کی جانے والی درخواست جس میں نبے دن کے اندر انتخابات کرانے کی استعدا کی گئی ہے اس کیس کی سماعت کرے گا یعنی تئیس اکتوبر کو بروز سوم بار سپریم کورٹ آف پاکستان میں بائک وقت کوٹ روم نمبر ون میں آئین پسند اور کوٹ روم نمبر تین میں امراندہ اپنی ادالتیں لگائیں گے اور وہاں پر فیصلے کیے جائیں گے اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سیچویشن ہوگی کیونکہ ان دونوں فیصلوں کا بہت ہی زیادہ اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی پولٹیکس پر کیونکہ جس دن یہ مقدمے لگے ہوں گے اسی دن اس سے پہلے یعنی بروز ہفتہ نوازشی صاحب پاکستان لینڈ کر چکے ہوں گے لاہور میں جلسہ کر چکے ہوں گے اور اس 23 اکتوبر یعنی سوم بار سے اگلے روز یعنی منگل بار کو جناب نوازشی صاحب پہنچ جائیں گے اسلام آباد اور وہاں پر جا کر وہ احتساب عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو خود کو سرنڈر کریں گے اور یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ دن ہوگا یعنی اگلے ہفتے کا پیر اور منگل دونوں دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ پیر والے دن کوٹ روم نمبر ون اور کوٹ روم نمبر تین میں جناب مقدموں کی استماعات ہونی ہے دو اہم ترین مقدمات کی جبکہ 24 اکتوبر کو بھی جو اسلام آباد ہے وہاں پر نوازشریف صاحب کی موجودگی تو یقینی ہے البتہ عمران خان صاحب کی موجودگی کا بھی محول بنایا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان نے 24 اکتوبر کے لیے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر الیکشن کمیشن کے رو برو پیش کرنے کے لیے پرڈکشن آرڈرز جاری کر دیئے ہیں اور توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں یہ پرڈکشن آرڈرز عمران خان کے جاری کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 اکتوبر کو اگر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر عمل درامد ہوتا ہے تو ایک جانب نوازشریف بھی اسلام آباد میں موجود ہوں گے تو دوسری جانب عمران خان بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہوں گے نوازشریف کی پبلک اپیرنس 21 اکتوبر کو ہو چکی ہوگی جبکہ گرفتاری کے بعد عمران خان کی پہلی بازابتہ پبلک اپیرنس 24 اکتوبر کو ہوگی اور اسلام آباد میں دونوں لیڈرز کی موجودگی بہت ہی ایک نیا محول کو کریئٹ کرے گی اور یہ جو پاور گیم ہے وہ ایک نئی ڈب پر ایک نئے رنگ میں ایک نئے اختیار کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمنگ ویک سے ہمارے لیے اور خاص طور پر آنے والا ہفتہ اس حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ فوجی عدالت پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اس وقت ایک پھانسی کا پھندہ بند کے سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں خود عمران خان صاحب کے وکیل چہر افضل مروت صاحب کی طرف سے دو مختلف ٹویٹس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب عمران خان کو کے خلاف نو مئی کے واقعات میں بائیس گوائیاں ریکارڈ ہو چکی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ فروخ حبیب کی پریس کانفرنس کے بعد آئی ایس آئی آفس فیصلہ بات پر حملے کے جرم میں درج ایف آئی آر میں عمران خان کو بھی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے اس طرح دو ایف آئی آر جو میں عمران خان کی شمولیت ہو گئی ہے نو مئی کے واقعات میں اور عمران خان کے نو مئی کے واقعات میں شمولیت کے بعد ان کی فوجی عدالتوں میں مقدمات چلنے کی راہ بھی ہو گئی ہے ہموار لہٰذا یہ جو ڈیولپنٹس ہیں یہ اسی سمت میں آگے اشارہ کریں گی کہ یہ جو پانچ یکنی بینچ ہے یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ کیا کرے گا اگر تو فوجی عدالتوں میں کاروائی کو جائز قرار دیا جاتا ہے with the right of appeal پھر عمران خان صاحب کا مقدمہ اس میں definitely چلے گا otherwise یہ مقدمہ appeal میں جائے گا اور یہ باتتا ہے کہ عمران خان کا مقدمہ نے آخر کار فوجی عدالتوں میں ہی چلنا ہے اور عمران خان کو فوجی عدالتوں میں سے ہی جو ہے وہ سزا ملے گی نو مئی کے واقعات میں اپنے لئے گا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ